جہاں تک ڈاکٹر آفیا کا ایشو ہے وہ اس وقت شدید بیمار ہے ان کی صحت دن بہ دن گر رہی ہے ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور یہ ایک سنہری موقع ہے گولن چانس ہے اکیس سال میں پہلی مرتبہ ایسا طاقتور موقع آیا ہے کہ تمام حالات موافق ہو گئے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ڈاکٹر آفیا پاکستان واپس آسکت ہے تو حکومت کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے تاریخی مجرمانہ غفلت ہوگی حکومت کی اگر اس موقع پر حکومت ڈاکٹر آفیا کو واپس نہ لائے جو ڈیلیگیشن بنا ہے میں بسط عدم و احترام یہ کہتا ہوں وہ بہت ہی کمزور حکومت کی طرف سے ایک ہی فرد ہے اس ڈیلیگیشن میں وہ ہے محترمہ انوشار احمد صاحب اب آپ مجھے بتائیں ایک ایسا کیس جو اکیس سال سے ہے اور جو پچھیدہ بنا دیا گیا ہے حکومت کی نا احلی کی وجہ سے اور جو بہت ہی اہم ہے پاکستانیوں کے لیے اس میں اکیس سال بعد ایک موقع آیا ہے اور آپ ایک ہی حکومتی ممبر انوشار احمد صاحبہ کو بھیج رہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے یہ موقع کو ضائع کرنا آئیں ٹپٹی پرائم منسٹر وزیری خارجہ اصاف دار صاحب خود اس ڈیلیگیشن کی قیادت پھریں اور منسٹرز کو اپنے ساتھ لیں سبارتی امور کے ماہرین کو اپنے ساتھ لیں طاقتور انداز سے جس کو کہتے ہیں ایک ڈیپلومیٹک اوفینسیو لانچ کریں اور آفیا کو لانے کی کوشش کریں یہ عوام کے پرشر کے اوپر عدالت کے پرشر کے اوپر خط لکھنا اور پھر ایک لپاپوتی کاسمیک ایک سپرپیشل انداز سے ایک ڈیلیگیشن بنانا جس میں صرف ایک حکومتی خاتون رکن انوشار احمد صاحبہ ہوں ان کا احترام ہے ان کی قدر ہے لیکن جس طرح یہ معاملہ امریکہ کے ساتھ ہے جس طرح یہ معاملہ پچیدہ ہے جس طرح اکیس سال پرانا ہے جس طرح یہ تاریخ ہی ہے جس طرح پاکستانی قوم کی سطح تو یہ ان کے بسنا نہیں ہے اس لیے عساب دار صاحب کی قیادت میں جو پرائر منسٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پران منسٹر ہیں ان کی قیادت میں وزاراتی اور سفارتی امور کے ماہرین کی اور جو امریکی حکومت اس کو ویٹ ایج دے بائیڈ ایڈنسٹریشن اس کو وزن دیں اور اس کو امریکی انتظامیں اس کو سنجیدہ سمجھیں آپ ایک ایسا ڈیلیگیشن نہ بیجیں جس سے پتہ ہی چل رہا کہ اس کو وہ سنجیدہ نہ لے ظاہرہ آپ نے وہاں بات کرنی ہے ایکسس ہونی چاہیے ایسے لوگ ہونی چاہیے جن کے پاس ریاست کا لیوریج ہو جو جانتی ہو ان چیزوں کو اور جو اچھے انداز سے سنجیدہ انداز سے اس ایشو کو اٹھا رہے تو میں اب بھی حکومت سے عرص کر رہا ہوں گولڈن چانس کو ضائع نہ کریں سوریری موقع کو ضائع نہ کریں ہمیں آگیا چاہیے